السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا اب حضرات کے علم میں بھی ہوگا شہاب بھائی جو الحمدللہ اپنے سفر پر رما دوا ہے اور حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں جب وہ اجمیر شریف میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب خاجہ مین الدین چشتی رحمت اللہ کے دربار میں آپ کے مزار پر حاضری دی جائے اور وہاں جا کر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ایک واقعہ پیش آیا جو بہت زیادہ افسوسناک ہے بہت زیادہ افسوسناک ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی بدتمیزیاں کرنا یہ واقعیتاً بہت زیادہ انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے کہ ہمارا سماج ہماری مسلم کمیونٹی ہے کس طرف جا رہی ہے ان کے اخلاق کیسے ہیں کس طرح کی لوگوں کی تہذیب ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ مجاور جو شہاب بھائی کے پاس کھڑا ہوا ہے اور یہ شہاب بھائی کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرنا ہے خواجہ کی نگاہوں مکرم دیکھ رہا ہوں مٹھتے ہوئے سبھی رنگ و علم دیکھ رہا ہوں خواجہ کرم فرمائیے مولا اس کی مسئیبت دیتا ہے کیا ہو گیا بھڑا کیا دقلیب دری ہمیں دعا ہمیں کرتا ہے خواجہ کا سنگر خواجہ کا مکرہ ہے سمجھا خواجہ کا دربار ہے ہمیں دعا کرتا ہے دوستو تو آپ حضرات نے دیکھا کہ کس طریعے سے یہ مجاور شہاب بھائی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے شہاب بھائی جو پورے سکون کے ساتھ اللہ سے دعائی مانگ رہے ہیں لو لگا رہے ہیں اللہ سے جڑ رہے ہیں اور یہ بار 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 ان کے سر کو پکڑ رہا ہے اور اندر مزار کی چادر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے یہ جو مزاروں پر مجاورین ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر سیدھی سادھی بھولی عوام نادان عوام کا غلط استعمال کر لیتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے گھمڑ آ جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اس وقت ولی نہیں بزرگ نہیں نیک انسان نہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے حادثے پیش آ چکے ہیں جب اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں تو پھر انسان توبہ کر کے نکلتا ہے کہ بھائی بس اللہ پاک اس طرح کے اس طرح کے لوگوں سے حفاظت فرمائیں کیا کرے کیسے کہے کیسے کہے اور کیا شکوا کرے ظاہر ہے انسان پھر اپنی جان بچا کر ایسی جگہ سے آئندہ نہ آنے کی اسم کھا کر نکل جاتا ہے شہاب بھائی کو آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ وہ گردن جھگا کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں دعائے کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے مانگتا ہے تو بیچ میں اسے ڈسٹر بھی ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے لیکن یہ مجاور بار بار چھیڑ رہا ہے اور پھر بدتمیزی آخر میں یہ کر رہا ہے کہ یہاں سے چلا جا یہاں سے چلا جا اس طرح کی بدتمیزیہ یہ مجاور شہاب بھائی کے ساتھ کر رہا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھولی بھالی عوام کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں بعض اوقات یہ ان کو ایسے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں مزار پر جانا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں ہے اتنی بڑی ہستی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اتنی مبارک ہستی اور اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا وہاں جانا بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کروانا یہ جو مجابرین ہوتے ہیں یہ بعض اوقات کیا کرواتے ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں سجدہ کرواتے ہیں اور نجانے کیسی کیسی حرکتیں کرواتے ہیں بیچاری عمام ہیں پتہ نہیں ان کو کیا پتہ جو یہ بتاتے ہیں وہ وہی کر لیتے ہیں لیکن شہاب بھائی نے ایک پیغام بھی دیا ایک میسج بھی دیا اور یہاں سمجھداری اور عقل مندی سے کام کیا کہ بھئی ان بزرگ ہستیوں کے پاس ضرور آؤ ان کو وسیرہ بنا کر اللہ سے ضرور مانگو لیکن جو باؤنڈری اور جو حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس پر قائم اور دائم رہو ایسا نہیں کہ آپ مہا جا کر سجدے کرے اور ان مزاروں سے ہی مانگے مانگنا صرف اللہ سے چاہیے سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے تو شہاب بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں بڑا اچھا پیغام آپ کے ذریعے سے ہماری عوام کے اندر گیا ہے آپ نے بہت اچھا میسج بھیجا ہے کہ آپ حاضری ضرور دو لیکن ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو بہرحال اس مجابر نے بعد میں معافی بھی مانگ لی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی اس معافی کے ساتھ اس کو عقل سریم دے سمجھداری دے اور اس کے اندر یہ سریعہ آ جائے کہ مہمانوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس بھائی نے بعد میں معافی مانگ لی ہے مگر یہ بات ضرور ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی مجابرین ہیں ان سب کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا دل سے استقبال کرے اور ان کا پورا احترام کرے ان کو مکمل عزت بخشے آپ حضرات کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جب بھی مزاروں پر جایا کرے وہاں جا کر سجدانہ کرے اور وہاں جا کر ان بزرگ ہستیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں یہ تیرے ولی ہے ان کے ذریعے سے ہمارا بھی مسئلہ حل فرما دے ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرما دے وہاں فاتحہ پڑے یہ سالے ثواب کرے یہ تمام چیزیں کرنے کی ہوتی ہے اور وہ جو چیزیں ہیں سجدہ کرنا اور فلا فلا بہت سارے خلافات ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھیں ان کو بھی بتائیں کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے اب حضرات سے درخواست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم سے ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کریں ہم سے جھڑتے رہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے اور بھی اچھے اچھی بات آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ